بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے آمد شون پردیسی ہے اور آج ایک نیز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کا پی سی ہے ہے یا نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا پی سی ہے یا نہیں تو ایک سیمپل پراسس بتاؤں گا جیسے آپ نے پی سی کو سکین کرنا ہے اور آپ کو پتہ لگ جانا ہے کہ آپ کا پی سی ہے یا نہیں ہے اس سے پہلے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ میرا چینل ہے تو آپ نے یہاں پہ جا کے سبسکرائب کے بٹن کی پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ ہی یہ بیگ آئیکن ہوگا اس کو پر کلک کر کے میرے آنی والی مجھو پر رسکر آسان کر لینا ہے وہاں چلتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کا کسی ہے کیا نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے مالویر انٹی مالویر ایک سافر ہے یہ آپ کے سامنے میں اپن کر رہا ہوں تو یہ انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں سکینل کی اوپر جانا ہے ٹھیک ہے یہ سیکنڈ نمبر پر سکینل کا آپشن ہے تو یہ 3 سکینل ہے ٹھیک ہے ریکمینڈٹ کہہ رہا ہے یہ تو اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یا کسٹم سکینل بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہ یہ والا سکینل کروں گا سٹار سکینل کی اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ میرا پی سی آپ سکینل کرنا شروع کر لے گا ٹھیک ہے تو انداز سے پانگرہ منٹ کے بعد یہ سکینل ختم ہوگی تو آپ کو یہ جتنی بھی ریزلٹ ہوں گے وہ بتا دے گا ہاں بھئی آپ کا پی سی یہاں سے اتنی فیلہ انفیکٹڈ ہے اور یہ ہیک کیا ہوگا ہے تو وہ فیلو کی نیم بھی بتائے گا اور خود ہی کہہ گے ہاں بھئی اس کو دلی کر لو اور آپ اپنا پی سی اگر ہیک ہوا ہوا بھی ہے تو اس کو آپ انہیک کرتے ہیں یہ میرے پاس جو انٹی وارس ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بھائی کیا ہوا ہے اس کا لیسینس جاہتا ہے لائف ٹائم کے لئے اگر یہ بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو میں آپ کو یہ پروائیڈ کروں گا ٹھیک ہے دوستو چلن سکینل کے پر جاتے ہیں یہ سکینل کر رہا ہے جیسی سکینل کمپلیٹ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا اب نیکس پراسس کہہ کرنا ہے یہ تو یہ بھی پراسس ہے اور آپ کا جو وینڈو کا اپنا جو وینڈو ڈیفینڈر ساف ویر ہوتا ہے انٹی وارس کا آپ اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا پی سی ہے کہ جانئی ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے اس کے اوپر بھی سکینل کی اوپر لگایا ہے ٹھیک ہے یہ دھو ہیں یہ دیکھیں وینڈو ڈیفینڈر ہے اور دوسرا یہ ہے مالویر انٹی مالویر پریمیون ہے یہ دھو رہا میں یوز کر رہا ہوں اور یہ آب ویڈیو آپ کو میں نے اس لیے بنائی کی بہت سارے لوگ پرشان ہوتے ہیں ان کا پی سی سلو ہوتا ہے اور ہیک ہوتا ہے ان کا لیٹا چھوڑی ہو جاتا ہے تو جیسے یہ سکینل کمپلیٹ ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی کون سی فیلوں نے میرے پی سی کو انفرکٹ کیا ہے اور کہ انہوں نے فیلز ہیں ڈیوٹروجینز ہیں وائرز ہیں انہوں نے میرا پی سی ہیک کیا ہوا ہے یہ جو مران پردیسی آج کال بہت ہی بنے پھرتے ہیں یہ کسی سے پہلے ہیں مجھ سے کہا کرتا تھا کہ زشان وائی مجھے ہیکنگ سکھا دو یہ کر دو اب یہ دیکھو اب ان کو اپنے ساتھ ہی غدر نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کو کہہ سکتا ہی یہ دوستو تو ان کے وہی ہے کہ ایک دو ویڈیو بنا لیتے ہیں اور کہہ لیتے ہیں کہناب ہم نے یہ کر دو یہ ٹکنالوجی آپ سب کو پتہ ہے کہ ایپ سوگرہ کیسے یوز کی جاتی ہے چھوڑیں لپی بات ہو جائے گی جب سکین ہونے لئے اس کو دونوں سکین کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں میرے آپ کے سامنے اس نے یہ دیکھیں پری سکین بھی ہو جو کہا ہے سکین میمری بھی کر چکا ہے اب سکین ریجری کرے گا پھر سکین سسٹم اور ہیرٹس جو کہ ہیکنگ فیل ہیں وہ سکین کرے گا اور تھوڑ ٹائم لے گا میں سلیے تھوڑا تھوڑا بیچ میں اس کو پاز بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم زہینہ ہو یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا ہے ابھی یہ کوئی سکین کے اوپر ہے یہ دونوں لگے ہوئے ہیں ابھی آپ کو یہ دیکھ لیکھیں ابھی سکین یہ فائل بھی ہو چکی ہے اب فائنل ہو چکا ہے ابھی فائنل یہ کرے گا ہرسٹک فائل کا اگر میرا پی سیس دوران ہیک ہوا کوئی فائلنس نے انفیکٹیٹ کی ہوں گی تو یا تو یہ پکڑ لے گا تو یا تو پھر یہ پکڑ لے گا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اس نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے یہ دیکھ سکتا ہے پی سی سٹیٹس ہے کہ میرا پی سی ہیک ہے کیا فائل ہے یہ شو کرتا ہوں میں کون سی فائلنل ہے یہ دیکھیں سرون ہے ٹروجنز ہیں ٹروجنز ہیں دونوں ٹھیک ہے دونوں نے میرا پی سی کو ہیک کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ابھی میں ایکشن لوں گا اس کے اوپر اس کو میں رموو کروں گا ٹھیک ہے اور یہ رموو ہونا شروع ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں رموو ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں میرا پی سی سٹیٹس جو ہے اب پروٹیکٹڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے اب ٹو ڈیٹ ہے چھالیس آزاد چھسو باسٹ ہے آئیٹم اس نے سکین کیے تھے ٹھیک ہے تو اس نے ابھی یہ جو انفیکٹڈ فائل تھی یہ ڈیلیٹ کر لی ہیں اب جو رہ گیا ہے مین مالا یہ وہ میرا یہ ہے جیسے یہ سکین ختم کرے گا یہ مجھے ریزل دے گا تو مجھے تسلیح ہوگی یقین ہوگا کہ ہاں بھر کون سی فائلیں ہیں جو میرا پی سی پہ انفیکٹڈ ہوئی ہیں جنہوں نے میرا پی سی کو ہیک کیا ہویا ہے یہ ساری کی ساری اب یہ بتائے گا یہ سٹرونگر ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی فائل کو سکین کرتا ہے ہیکنگ کی فائل کو یہ پکرتا ہے ایسے کہ جیسے وہ کہہ کہتے ہیں بلی چوے کو پکرتی لگا ہوئے سکین وہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے فائلیں کھلتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کیسے ختم کرنا ہے اور اپنا پی سی کیسے یا نہ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ آپ کے سامنے سکین ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کیا آپ کا پی سی ہیک ہے یا نہیں ہے تو آپ یہاں سے پہلے ادھر چلیں رن میں رن میں جانے کے بعد آپ نے ادھر لکھنا ہے سی ایم ڈی ٹھیک ہے ڈاز کے طریقے سے میں آپ کو چپ کرنا نا بتاتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے net s t a t space دے کہ ڈاز آپ نے لکھ لینا ہے i n o یا ano یہ کمانڈ دینی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی کمانڈ دینی ہے آپ نے تو یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ نے کمانڈ دینی ہے an o ٹھیک ہے دوستو enter enter کر لینا جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بہت ساری یہ دیکھیں ایپیز کھل جائیں گی ایپیز ایڈریس ہوئے رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ایپیز وہ ہیں جو کہ آپ کے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہیں ٹھیک ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ ساری ایپیز ہیں یہ میرے کمپیٹر کی ایپی ہے وان نین سکس ایٹ ٹو ٹھیک ہے اور وان زیرو ٹو اور یہ جو باقی کی ایپیز کنیکٹیڈ ہیں یہ دیکھیں یہ ان کے ساتھ یہ پی آئی ڈی بھی آ رہا ہے سٹیٹس بھی آ رہا ہے اور یہ دیکھیں وان نین ایٹ ٹو یہ بھی کمپیٹر کی وان کی ایپی ہے جو آپ نے موڈیم کے اندر اکثر دیکھا ہوگا تو یہ ایک دو تین چار جو ایپیاں آ رہی ہیں یہ میرے نیٹ کی ایپیز ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو یہ والی ایپیز وغیرہ آ رہی ہیں یہ وہ ایپیز ہیں جو میں صاف پر یوز کر رہا ہوں ان کی ایپیز ہیں جو میرے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ دیکھیں یہ ساری ایپیز یہ تو میرے کمپیٹر کی ایپیز ہے یہ وان لائن کی ایپیز ہے اور یہ ساری وہ ایپیز ہیں جو میں صاف پر اس وغیرہ آ رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب بتاتا ہوں ایک اور طریقہ ہے یہ دیکھیں اس کو میچ کرنا ہے میں نے آل کنٹرول ڈیلیٹ کروں گا میں آل کنٹرول ڈیلیٹ کر کے میں نے کھولنا ہے ٹاسک نیجر ٹھیک ہے ٹاسک نیجر کو میں نے کھول لیا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ایپیز آپ کو کہاں شو ہوں گی کمپیٹر بڑا سلو ہے کیونکہ انٹی وائرس بھی لگا ہوا اسکین کی اوپر اور اس وجہ سے تھوڑا کمپیٹر سلو ہوگا ٹھیک ہے دوستو تھوڑا میں ریپریش کر لیتا ہوں اس کو کیونکہ چار چار پانچ 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 سالویٹ کھولے ہوئے میں نے تو یہ کھول گیا ٹاسک نیجر ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں پر فارمس کی اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں چیک کرتا ہوں یہ دیکھیں پر فارمس کی اوپر میں نے کلک کیا یہ اسی ہے یہ سارا کچھ ہے سروسز ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایپیز شو ہو رہی ہیں جو میرے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور یہ ساتھ بتا رہا ہے کون سی سافر آپ کے کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں فور ایزمپل میں آپ کو بتاتا ہوں کوئن سی وی آئی پی 4396 ٹھیک ہے 4396 آپ کی یہاں سے میں ڈونتا ہوں کس کی ہے 4396 یہ سافر سارے ہیں اس کے اندر ہونی تو چاہیے دیکن یہاں سے آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کون سی یہ دیکھیں سٹو آپیڈ ہے رننگ ہے 4396 یہ والا ایپی ہے 4393 یہ سوری یہ تو میرے اپنے موبیل کی آئی پی کمپیٹر کی بتا رہا ہے تو ابھی جو میرے یہ ایک آئی پی ہے یہ ساری میرے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹڈ آئی پی ہیں میرا پی سی ہیک نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ کوئی آئی پی شو نہیں ہو رہی جو کہ کنیکٹ ہوئی ہو تو یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ 1968 کی آئی پی ہے اور یہ آئی پیز شو ہو رہی ہیں اور یہاں پہ آپ میچ بھی کر سکتے ہیں اس کو ان آئی پیز کے ساتھ دیکھیں 4380 اس طرح کی بھی کچھ آئی پیز ہیں 3392 یہ ساری آئی پیز آپ کو یہاں پہ شو کرے گا اگر کنیکٹڈ ہوئی تو ٹھیک ہے دوستو یہ ساری آئی پیز ہیں یہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں جو اس وقت کنیکٹڈ ہیں تو اسی کے ساتھ یہ دیکھیں جو ساوے چل رہے ہیں وہ یہاں پہ شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو مزید چیکنگ کے لئے یہ دیکھیں ڈیٹیل کی اوپر بھی جائیں گے تو یہ دیکھیں ساری آئی پیز آپ کے سامنے کھلنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے دوستو یہ 47 اور 76 اور 580 یہ ساری آئی پیز جو ہیں یہ دیکھیں cmd جو میں نے کھولا ہوا تھا اس کی آئی پی 435 ہے جو بھی یہ کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اور ساری ہیں گوگل کروم جو میں نے کھولا ہوا ہے اس کی آئی پیز یہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے جو میں نے مختلف ٹیپ کھولے تھے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ میں یوز کر رہا ہوں جو سکرین ریکارڈر اس کا آئی پی یہ آ رہا ہے اور یہاں بھی اس کا آئی پی شو تو ہونا چاہیے یہاں بھی ویسے کنیکٹ نہیں ہوگا یہ کون سا تھا 780 تو یہ کنیکٹڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے کمپیٹر کے آئی پی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں تو یہ وہ چیزیں ہیں یہ 520 اسی طرح کیجئے 35305 یہ ساری آئی پی یہ آپ کے پاس شو ہوتی ہیں آئی ڈی ایم کا ہے 590 یہ بھی آئی پی شو ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے بھی پتہ لاک جہتا ہے آپ معیج کر سکتے ہیں کہ کہاں سے کون سی جگہ جو ہے وہ آپ کا کمپیٹر یوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوستو ایم بی ایم کھولا ہویا 5101 جو کہ یہ دیکھیں یہ سکینر کی آئی پی ہے یہ شو کر رہا ہے اس میں ٹھیک ہے اور یہاں بھی شو کر رہا ہوگا یہاں کہیں نہ کہیں اب بہت ساری آئی پی ہیں میں ڈونے لاکھ پڑھوں تو آپ کا ٹائمز آیا ہوگا ٹھیک ہے دوستو یہ چیزیں ہیں ساری کی ساری آئی پی ہیں اور 420 بھی ہے 226 ہے 40804 بھی ہے اس ساری آئی پی جو آپ کو ادھر شو ہوں گی وہ ادھر بھی شو ہوں گی ٹھیک ہے دوستو 510 یہ دیکھیں یہ والی لوکل ہوس یوز ہو رہا ہے یہ ہے آئی پی ٹھیک ہے اس ساری آئی پی جہاں پہ جا کے آپ میچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیپل ایٹ بھی یوز ہو رہی ہے کہیں پہ یہ ٹیپل ایٹ ہے اس وی ہوس کی یہ دیکھیں اس وی ہوس کی یوز ہو رہی ہے اور اب یہ چیزیں ہیں کہ میرا کمپیٹر ہیک نہیں تھا اس واجہ سے یہ آئی پی شو نہیں ہو رہی ہے ٹاکس میریجر کے اپنی کھل ہی ہے یہ والا کھلا ہوا ہے اور یہ سارا آئی پی یہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کمپیٹر ہیک کیا ہو جس نے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میرا کنیکٹیٹ آ رہا ہے وان سکس نائن ایٹ وان سکس ٹین اور ڈیش ٹو یہ میرا کمپیٹر کا آئی پی ہے ٹھیک ہے جس سے میں کنیکٹ ہوں گا اگر کوئی اور بندہ جس نے میرا ہیک کیا ہوگا تو یہاں پہ اس کی آئی پی وان نائن ٹو کے ساتھ نیچے اس طرف یہ دیکھیں یہاں سے نیچے نیچے وہ شو ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر میں اس کو روکنا ہوا تو میں تاسک میریجر میں جاؤں گا یہ یہاں پہ ٹھیک ہے سوری کی جارے ٹاسک میریجر تبان کا ہاں یہاں پہ تو یہاں پہ وہ آپ ہی شو ہوگا تو میں جیسے اس کو انٹ کر لینا یا اس کو ڈیٹیل چیک کر لینا ہے کہ وہ فائل کس چگہ پڑی اور کہاں سے اپریٹ کر لینا وہ تیزی طریقہ تھا انہیک کرنے کا اور ہیک چیک کرنے کا ٹھیک ہے دوستو تو ابھی فیلال یہ ابھی تک سکین پہ لگا ہی ہوا ہے جب یہ ہرائسٹک پہ پہ پہنچے گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے اوبجیکٹس نے اٹیک کی ہیں میرے پی سی میں جو کہ ہیک ہے میرا پی سی ٹھیک ہے اگر ہیک ہے تو یہ بتا دے گا اور نہیں ہے تو بھی بتا دے گا اگر ہیک ہے تو یہ اس کو انہیک بھی کر دے گا جی دوستو تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں میرا کمپیٹر افیکٹڈ ہے میرا کمپیٹر ہے اس میں تھریڈز ہیں اب ویو دیکھتا ہوں کون سے تھریڈز ہیں اس میں ٹھیک ہے تو یہ تھے سارے ٹوجین کے تھے یہ دیکھیں سیسٹم ٹو میں یہ سارے تھے اس نے میرے کمپیٹر کو افیکٹ کیا ہوا تھا یہ دیکھیں ایڈ ویر ایڈ ویر پیج اور بڑے خطرنا قسم کے وائرس تھے اور میرا پی سی ہائک ہوا ہے تو میں اب ان کو کیا کروں گا یہ دیکھیں سکین تو ہو چکا ہے دیکھیں پاس سکین ابھی تھوڑا سا رہتا ہے جب یہ فنش ہوگا یہ دیکھیں ابھی تین گھنٹے سے لگتار میرا پی سی کا سکین کے لگا ہوا ہے جیسے ہی ختم ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے یہ سولان جو ہیں ان کو ڈلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اب بالکل آخری مرائل ہے ٹھیک ہے ہرائسٹک پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لو جی اب ہو گیا ہے میرا پی سی پورا کا پورا سکین تو یہ تھے جو دیکھیں یہ لال والا ایک جو ہے نظر آ رہا ہے یہ اس نے یہ میرے کمپیٹر کو کیا ہوتا ہے اب میں ان کو یہ دیکھیں سکین ختم ہو چکا ہے یہ دیکھیں تین ویرسز تھے جو کہ بڑے خطرناک قسم کے تھے میرے پی سی کو افیکٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے سلو کیا ہوتا ہے ہیک کیا ہوتا تو ان کو میں یہاں سے اب ریموو کرتا ہوں یہ تو اب پتہ لگ چکا ہے ہیک کیسے تھے اگر میں پی سی ابھی ری سٹارٹ کرتا ہوں تو دوبارہ میں ری سٹارٹ کر کے آؤں گا واپس تو یہ پی سی جو میرا تھا یہ انہیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور سارے بیرسز ختم ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر پھر بھی لائک نہیں کرتے تو دس لائک کریں مجھے پتا تو چلے کہ میرا ویڈیو کیا ایسا تھا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے لیے ٹھیک ہے اللہ حافظ دعا میں اجازہ رکھئے گا